الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نغذب اللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل لا و من يدلل فلا هادی لا و نشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا و نشہدو ان سیدنا و شفینا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمدان حبده و رسوله اما بعد فاغذب اللہ عن الشیخان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہواللزین آمنوا تقوا اللہا و کونوا معا صادقین آمندو باللہ صدق اللہ اللہ علیہ العظیم و بلغنا رسوله النبی الامین المکین الكریم و نحنو علی غلق علامن الشاہدین و شاکرین و الحمدللہ رب العالمین سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے سبان اللہ سبان اللہ اور تیرے تو وصف غیب تناہی سے ہائی وری حیرہ ہو میرے شاہ کہ کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عدب و احترام کے ساتھ سب سے پہلے اپنے آقا مولا مدنی تاجدار تو عالم کے مختار ہم غریبوں کے غمگسار جناب احمد مشتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت پناہ میں درود دفاع کا نظرانہ پیش کریں زور سے درود شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد باری سلم صلی اللہ و سلام انگلی کا یا رسول اللہ صلی اللہ و سلام انگلی کا یا حبیب اللہ معزز آمین جیسا کہ آپ کل ہی سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ جشن یوم رضا کے موقع پر نبیرہ علیہ حضرت حضرت علامہ مولانا عثمان رضا خان صاحب عرف حضور انجمیہ صاحب پھر طریقت قبر شریعت حضرت عقاری حسلیم یا صاحب قبلہ خود ممبر پاک پہ بائٹ کر کے کل کے مشاعرے کو سمات فرمایا اور آج شروع ہی سے بس نفس نفیز تشیف فرما ہے آپ جن کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں اور علماء کرام شورہ اسلام کا ایک نورانی قافلہ ممبر نور پہ جلوہ بار ہے ایک عبادی گریہ آپ سارے لوگوں کو سمات فرما رہے ہیں اور انشاءاللہ صبح تک یہ سارا پرگرام آپ سنتے رہیں گے ملاحظہ کرتے رہیں گے جو پہلے آتا ہے پیچھ پر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ رن بھی بناتا رہے اوبر کو بھی دیکھتا رہے اور ٹائم کو بھی دیکھتا رہے تاکہ آنے والے بیسٹمین کو کھلاری کو کوئی دقت نہ ہو پریشانی نہ ہو ہم لوگوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ پہلے آیا ہوں کہ ہم آپ کو اس انداز سے سمار کر کے جائیں کہ آنے والے خطیب کو آنے والے شاعر کو کسی چیز کی دقت نہیں ہو اور دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ بیٹھنے والا کوئی اور نہیں بیٹھا ہے رضا کا دیوانہ بیٹھا ہوا ہے حضور تاج شریعہ کا مستانہ بیٹھا ہوا ہے مسلقی آلہ حضرت کا چاہنے والا اور ماننے والا بیٹھا ہوا ہے اس لیے عاشق کی طرح بیٹھئے گا دیوانے کی طرح بیٹھئے گا مصطفیٰ سے محبت کرنے والوں کی طرح بیٹھئے گا دیکھ کر کے اندازہ لگ جائے کہ بیٹھنے والا کون ہے اس لیے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے جب اس کا نام آ جاتا ہے تو کہنا نہیں پڑتا ہے وہ خود ہی مچلتا رہتا ہے آہوا کی صدا پلند کرتا رہتا ہے شمہ جل جاتی ہے پروانے خود چلے آتے ہیں پھول کھلتا ہے بھورا خود چلا آتا ہے چاند نکلتا ہے چکور خود جانے کی کوشش کرتا ہے کہنا نہیں پڑتا ہے بلا تشمی ہو تب سے مصطفیٰ کا سکر ہو رسا کا ترانہ گنگنے آ جائے تو کہنا نہ پڑے ایسا لگے کہ آپ اسی لیے آ جائے ہوئے ہیں آپ کا ہاتھ بھی بیٹھا بتائیں اور آپ کی سبان بھی بتائیں کہ آپ حضور آلہ حضرت کے یوم میں پیدائش منانے کے لیے سبان اللہ سبان اللہ واپ 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 زندہ باز زندہ باز آپ کی آواز پوری بلند نہیں ہوئی ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز ایسی بلند ہو کہ سمانے والوں سے کہیے کہ سمانے والوں سنو ہم وہ ہیں جو پانی میں بھی گھوڑا دوڑا دیا کرتے ہیں اس لیے دوست آپ اسی مجھاز کے ساتھ بیٹھئے گا ہم اس آلہ حضرت کو ماننے والے چاہنے والے ہیں اس مسئلہ کے آلہ حضرت پیروکار ہیں جس آلہ حضرت نے ہمارے آپ کا حقیدہ بچایا ہے ایمان بچایا ہے جان بچا دے وہ بھی آپ کا محسن ہوتا ہے مال بچا دے وہ بھی آپ کا محسن ہوتا ہے اولاد بچا دے بچا دے وہ بھی آپ کا محسن ہوتا ہے شادی بیاں میں پتت کر دے وہ بھی آپ کا محسن ہوتا ہے کھانا کھلا دے وہ بھی آپ کا محسن ہوتا ہے لیکن سب سے بڑا محسن وہ ہوتا ہے جو ایمان بچاتا ہے حقیدہ بچاتا ہے اسلام بچاتا ہے اور عالی حضرت نے اپنے باپ دادا کی تاریف نہیں کیا ہے رسول پاک کی تاریف کیا ہے اپنے بھر کو نہیں بچایا ہے عالم اسلام کے مسلمانوں کا ایمان گر نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوصیت مسلک عالی حضرت فیضان شان عالی حضرت جشن یوم رضا علماء اہل سنت نارے تکبیر ماشاء اللہ سبحان اللہ ہمارے نقی مولانا حسن صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں اور آپ ایسا جواب دے رہے ہیں لگ رہا بہت دن سے تھکے تھکائے لوگ بیٹھے ہیں نارے تکبیر اللہ ہوا ہاں زور سے زور زندہ بات تاجو شریعہ تاجو شریعہ کیا کہنا زبان اللہ کچھ لوگ ہاتھ اٹھا رہے تھے کچھ لوگ ایسے ایسے کر رہے تھے ایمپائر کے طرح لگ رہا تھا جواب اسی طرح دینا جائیے نا اس انداز سے ویٹھ ہے اور آج بتائیے کہ نام رضا ہمیں جان سے پیار کل بیت اور آج بھی ہے نام رضا ہمیں جان سے پیار کل بیت اور آج بھی ہے مرکز شہر پر ہمارا آج با 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 رہا ہی سے آپ لوگوں کو ہم حضرت لوگوں کو نہیں کہیں گے آپ لوگوں سے ضرور گزارش کریں گے نام میرا رضا ہمیں جان سے پیارا کل بھی تا آج آپ لوگ کھانے پڑھئیے آج بھی ہے کل بھار آج بھی ہے نام رضا ہمیں جان سے پیارا کل بھی تا ماشاءاللہ اور یہ حقیقہ برا شیئر سنیئے میں سارے علماء اہل سنت کے طرف سے پیش کر ہوں سنیئے شاہر اسلام شاہد شاہد نورانی صاحب حضر بھاروکی صاحب دیگر سارے علماء اکرام فرحان برکاتی صاحب شیئر سنیئے گا نام رضا کو میتانے والے خود ہی میت گئے دنیا سے نام رضا کو میت انے والے خود ہی میت گئے دنیا سے لیکن رضا کا گھر گھر چر جا کل دیکھ اور نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوثیت مسلک اعلی حضرات شان اعلی حضرات فیدان اعلی حضرات جشن یوم رضا حضور انجم میاں صاحب قبلہ حضور تکلیم میاں صاحب قبلہ حضرت علامات زاکر حسین صاحب ریابی نارے تکبیر ماشاءاللہ سبحان اللہ حضرات حضرات دھولی اور آپ اتنا بڑھائیے مائی کولہ دیکھئے بڑھا کر چھپ چھپ بیٹھا ہو ہے آپ لوگ بڑھا کر چھپ چھپ بیٹھ جائیے رات بھر کے لیے دیکھیں کہ کتنی آواز چاہیے نام 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 رزا بڑھا کر بڑھا کر بڑھا کر بڑھا کر جو آپ کے جسم جو آزاد یہ ہے اس کا شکریہ نہ کیجئے ہاتھ کو اللہ نے دیکھ لیے بنایا سبعہ کو اللہ نے بولنے لیے بنایا ہاتھ کو اللہ نے اٹھانے کے لیے بنایا بائے کو اللہ نے جلنے کے لیے بنایا سر کس لیے بنایا سر پادا کیلئے بنایا دل مصطفیٰ سے مغابت کے لیے بنایا میرے آقا ارشان فرمات صحابہ تمہارے جسم میں گوشت کا لٹھڑا ہے وہ سمر جائے تو پورا جسم سمرتا ہے وہ بگر جائے تو پورا جسم بگرتا ہے صحابہ نے ارس کیا یا رضو اللہ وہ گوشت کا لٹھڑا کیا ہے تو میرے نبی نے فرمایا وہ تیرا دل ہے اور سکھ فرمایا میرے آقا میں اگر یہ دل بگر جائے تو آدمی آج سے تحت سرہ پہنچاتا ہے اور یہ دل بگرنے کے بعد اگر یہ دل سمر جائے تو آدمی تحت سرہ سے اور شیعہ سے پہنچ جاتا ہے میں ان مخدم سادوں کی دعا لینے کے لیے میں جملہ دے رہا ہوں یہ دل بگر جائے تو آدمی شداد ہو جاتا ہے یہ دل بگر جائے آدمی پھراؤن ہو جاتا ہے یہ دل بگر جائے آدمی نمرود ہو جاتا ہے یہ دل بگر جائے آدمی قارون ہو جاتا ہے یہ دل بگر جائے آدمی ابوچہ بن جاتا ہے اور یہ دل سمر جائے آدمی شدی کے اکبر ہو جاتا ہے یا دل سبر جائے آدمی مولا ایک کائنات ہوتا ہے یا دل سبر جائے آدمی خوش اعظم ہو جاتا ہے یا دل سبر جائے آدمی خاجہ گریب نواز ہوتا ہے ہم میں ایک جملہ دے رہا ہوں نانا دونوں جانب سے لگنا چاہیے اس لیے کہ ہمی کنپارا جملہ ہے یا دل پھکڑے تو آدمی اشرفالی خان بھی ہوگا ہے اور دل سبر جائے تو آدمی آلہ حضرت ہو جاتا ہے اللہ اکبر باب 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 زندہ باز زندہ باز زندہ باز زندہ باز سبان اللہ سبان اللہ ارے دوست بہت اچھا نارا لگائے مگر ننسٹوپی لگا دیا ان لوگ سمجھ ہی نہیں پاہے ہاں جواد دیجئے یہ محلہ بھی جواد دیجئے تو یہ دل اچھا نبی کا ذکر اچھا لگ رہا بولیے نا کچھ اچھا لگ رہا تو کل شکرانے کی نماز پڑھئے گا اچھا اسی کو لگتا ہے جس کا دل اچھا رہتا ہے تو آلہ حضرت نے دل سمع رہا ہے سبان اللہ آلہ حضرت نے عقید ایمان کی حفاظت فرمائی اب شیر سنیے چھوڑا ہے نہ چھوڑیں گے ہم نعرے تکبیر نعرے انسالت نعرے غوصیت مسلک اعلیٰ حضرت خاندان اعلیٰ حضرت خاندان اعلیٰ حضرت حضور شیران میاں صاحب قبلہ حضور ارسلان میاں صاحب قبلہ حضور تنعیم رضا صاحب قبلہ حضور صحف فیض رضا صاحب قبلہ نعرے تکبیر خاندان اعلیٰ حضرت خاندان اعلیٰ حضرت حضور شیران میاں صاحب قبلہ حضور ارسلان میاں صاحب قبلہ حضور تنعیم رضا صاحب قبلہ حضور فیض رضا صاحب قبلہ نعرے تکبیر تشریف رکھیں ہم پندرہ دروش شریف سنا دیجئے دروش شریف پڑھ دیجئے اللہ علیہ وسلم سیدنا و شفیعنا حبیبنا نمیعنا اولانا محمد محلی صلی اللہ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلات و سلام علیکہ یا حبیب اللہ محزس آمین آپ دیکھ رہے ہیں ممبر پاک پر علم العمل اور حفظ ریاض میں ہند حجت الاسلام کا کرچہ لوا دیکھنا ہو تو حضرت اللہ مولانا ارسلان رضا خان صاحب کی بلادی چہرے میں آپ دیکھ سکتے ہیں سبحان اللہ مر کر جو ہٹانا چاہتے ہیں ہم ان لوگوں کو کچھ نہیں کہتے ہیں صرف یہ کہتے ہیں کہ ایک چہرہ اور سلام لیا جیسا خلصورت چہرہ لاکھے دیکھا دیں واہ واہ کیا بات علم میں بات میں لاؤگے تقویٰ بات میں لاؤگے مرکز بات میں بنانا اور یہی سے ہم ایک مجھاس دینا چاہتے ہیں کہ ابتدا کا یہ عالم ہے تو انتہا کا عالم کیا ہوگا کیا بات ہے سبحان اللہ اور پھر یہی کہنے دیں جے کہ ان کو دیکھو تو خدا یاد آجائے جس نے تا جس شریعت کو دیکھا یا دیکھتا ہے وہ کلمہ پر کے صحیح پہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ رب العزت نے اس خانوادے کو قبول فرما لیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بسم الشن کو سلامت رکھے وہ بھی یہ سبحان اللہ آپ خلیفہ حضرت شریعت اللہ مولانا سلنزہ خاصا تشیدہ ہے شیئر سنئے سونے ہیں سونے ہیں ہم تعمل تا کے شریعت کا اہل سنت کا یہ نارا باب 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 جھوڑا سا گھسک دیا ہے آباد ہونی جائیے اہل سنت کا یہ نارا کل بھی تھا ہے باشا اللہ سبحان اللہ تھوڑا سا ہاتھ بتا دیجئے گا حسینی ہاتھ تعوات بھی پلند ہو جائے گی اور میں یہ دیکھ لوں گا کہ ٹھاکی کون کون ماد رہے ہیں اہل سنت کا یہ نعرہ کل بھی تھا سنے گا کیا کہہ رہا ہے اور ایک مردوارہ آئیس کے جو تنہ دیجئے دور سے بولیے گنج رہا ہے تہر میں ہر سو نام تاج شریعہ کا ہر ایک گنج رہا ہے تہر میں ہر سو نام تاج شریعہ کا اور بستی بستی کھریہ کھریہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے بستی بستی کھریہ کھریہ اور زندہ بات ہے خجرِ اظہر مرشد کامل زندہ با زندہ بات ہے خجرِ اظہر مرشد کامل زندہ بات آپ کے علم و فن کا شہرہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے آپ کے علم و فن کا شہرہ کل بھی تھے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت 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 خانقاہ کی کون کون سی کرامت ہے تو آپ نے فرمایا میری خانقاہ کی دو کرامت ہے ایک کرامت کلام عالی حضرت ہے ہر دوسری کرامت کا عام حضور مفتی آزمِ ہند یہ حضور حسن العلماء فرماتے ہیں دوسری کرامت کا ذکر نہیں فرماتے ہیں فرماتے ہیں پہلی کرامت عالی حضرت کی شکل میں دوسری کرامت حضور مفتی آزمِ ہند کی شکل میں اور پھر حضرت میں حضور سیدہ شکل میں فرماتے ہیں آج کے عطور میں اگر مجھ سے پوچھا جائے کیا آپ کی خانتہ کی کونسی کرامتیں ہیں تو میں کہوں گا میری خانتہ کی تین کرامتیں ہیں ایک کرامت کا نام عالی حضرت ہے دوسری کرامت کا نام حضور مفتی آزمِ ہند ہے اور دوسری کرامت کا نام حضور تاجی شریعہ اہاہ اہاہ بابا دنبابا دنبابا کیا کہنا ایسا خرانہ جس پر عالی رسول الناس کر ایسا مریب جس پر پیر ناز کرے ایسا عالی جس کے اوپر علم ناز کرے آئیسا مبتی جس کے اوپر فتبہ ناز کرے اور اگر یہ خصوصیت حاصل آئے تو کسی اور کو نہیں ہے آلہ حضرت کو ہے مبتی آدم احید کو ہے حضورت آجو شریعہ آج دیکھیں ٹی وی کے معاملے میں ہوتو کے معاملے میں اب تو چائے پی رہے ہیں بڑے بڑے اپنے کو علم و فضل والے کر رہے ہیں اور فیس بک میں ڈال گا ناشتہ کر رہے ہیں مکہ کھا رہے ہیں اڑواز شوک میں ڈال گا کہیں جا رہے ہیں پہلی فرصت میں فوٹو ڈال کے جا رہے ہیں مگر ایشی پل فتن تھور میں بھی حضورت آجو شریعہ کے لئے دھٹے بولو نہ بولو نہ سبھانے اگر شریعہ کے اوپر قائم رہے ہیں سارے لوگوں نے کہا حضور حالات کو دیکھ کر کے فتوات دے دیجئے یہ وقت کی ضرورت ہے حضورت آجو شریعہ نے فرمایا وقت کو بدلا جا سکتا ہے شریعہ کو بدلا نہیں جا سکتا ہے جو کل نجائش تھا وہ آج بھی بے شک بے شک بے خاندان کا ترہے امتیاز رہا ہے کبھی بھی حالات کے سامنے اس خامدان کے لوگوں نے بھٹھنا نہیں ٹکا قسم خدا کی تصور کیجئے کہ دس شب وال المقرر کو بریلی شریعہ میں حضور آلہ حضرت کی بلادت تیبہ نہ ہوئی ہوتی تو آج ہمارا حال کیا ہوتا آج شمدیت کا حال کیا ہوتا آج مصطفیٰ کے عشق کا حال کیا ہوتا جو لوگ آلہ حضرت سے حسد کر رہے ہیں ہجل رہے ہیں یا حضور صاحب جو شریعہ سے حسد کر رہے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ آلہ حضرت نے جب بھی قلم اٹھایا ہے تو اپنے پاک دادا کے قصیدے کو لکھنے کے لیے نہیں اٹھایا غریب نواز کی عصمت کو بچانے کے لیے بے شک بے شک خوصِ آزم کی اہمیت لوگوں کو بتایا ہے مصطفیٰ جانے رحمت کا عشق لوگوں کے سینوں میں اتھا رہا ہے آج جو چاہدر گاگر کے نام پر کھا رہے ہو یہ حسان ہے آلہ حضرت کہ آلہ حضرت نے پدرگانے دین کی چوکت کو اور ان کی عصمت اور رفت کو ہمیشہ بچا کر کے شک یہ پھر آیا رضا کسی نبات کا قصیدہ لکھنے کے لیے نہیں آیا ہے مصطفیٰ جانے رحمت کی نات لکھنے کے لیے دنیا اس لئے اے سنیو اپنے محسن کو ہمیشہ یاد رکھو جو محسن کو یاد کرتا ہے وہ قوم کبھی برباد نہیں ہوتی ہے جو اپنے محسن بھول جاتی ہے وہ قوم برباد کر دی جاتی ہے اور الحمدللہ سننا الحمدللہ ہم سنی رسبی مسلمان ساخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سنی مسلمانوں نے کبھی بھی اپنے رضا کو نہیں بھلایا ہے باپ کو بھلا دیا ہے خانتان والوں کو بھلا دیا ہے اب آواز جات کو بھلا دیا ہے مگر جب رضا کی پاری آئی ہے تو رضا کو ہر جلسے میں ہم نے یاد کیا ہے ہر نیفی میں ہم نے یاد کیا ہے ہر مجلس میں ہم نے رضا کا چرچک اور یہی وجہ ہے کہ جو رضا کے مخالفین ہیں وہ حسد کر رہے ہیں جب دیکھو آلہ حضرت ہم لوگوں نے کچھ نہیں کیا ہمارے باپ دادا نے کچھ نہیں کیا میرے دوست سب نے کیا لیکن سب سے بڑا کام میرے آلہ حضرت نے کیا سباہ اللہ سب سے بڑا کام میرے آلہ حضرت نے کیا ہے وہ کام کیا کہ جو سائکڑوں مل کے نہ کر سکے وہ آلہ حضرت نے اکیلے کر کے دکھا دیا ایک جگہ میں گیا کہ کل گتا میں بولے آپ نے کھا لی آلہ حضرت کی تعریف کرتے ہیں ہم لوگ کے بزرگوں کے بارے میں بھی کچھ بولیے ہم لوگ کے بزرگوں کے بارے میں کچھ پڑھئے تو میں نے کہا ہاں آئی آلہ حضرت خرورت کا نام ہے بہ 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 آلہ حضرت کبھی مجملی میں یاد کیے جاتے ہیں کبھی مسرور ہو کے یاد کیے جاتے ہیں مگر یاد تو کرنا ہی ہے رضا والے خوش ہو کر کے یاد کرتے ہیں رضا کے مخالبین جل جل کر کے یاد کرتے ہیں مگر کرتے ہیں ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم کو دینا ہے خوالہ دینا ہے کوئی کتاب فتوہ رضیہ کے مقابلے میں لاکہ دکھا دکھا ہمیں نا شریف پڑھنی ہے کوئی کتاب خدائی کے پشش کے مقابلے میں لاکہ دکھے 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 کھڑا ہو گیا یہ تو ہم لوگ کے پاس نہیں ہے ہم نے کہا نہیں ہے اور قیامت تک نہیں رہے گا تو پھر محتاج ہو تم آلہ حضرت کی بارگا محتاج رہو گے آلہ حضرت کی چکھت کا اس لیے رضا کا نام ہر حال میں لینا پڑے گا اور سنو یہ طاقت کی بنیاد پر نہیں لیا جا رہا ہے دباہ کی بنیاد پر نہیں لیا جا رہا ہے یہ تو انعام ہے مدینے والے مصطفیٰ کا رضا کو انعام ملا اے رضا زندگی پھر تم میری تعریف کرتے رہے تو تم کو وہ انعام ملے گا کہ جہاں میرا چرچہ ہوگا وہیں تیرا انعام لیا جائے گا تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ جو نبی سے محبت کرتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا ارے مصطفیٰ سے محبت کرنے والا دنیا میں بھی آباد رہتا ہے اور میتان خیامت میں بھی آباد معلوم ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سرکار کی دعوت کی تھی ایک چھوٹا سا بکری کا رکھ اسی کو زبہ کیا ہے وہ بوٹی کی شکل میں تیار تھوڑا سا جو کار اسی کو گوند رہی ہے اور سرکار تشید لے گئے کہاں ہے جاب ہاں سرکار ہاری کہاں گوشت والی ہاری لا لا سرکار نے لوابی دہن ڈال فرمایا نکال تے رہو کھلاتے آجا کہاں ہاں سرکار یہی تو آتا ہے سرکار نے اس میں لوابی دہن ڈال دیا فرمایا پیوی کو کہو پکاتی رہیں کھلاتی حضرت جابر چلے گئے تھے میزان خندق میں سرکار کو دعوت دینے ادھر دو بچے تھے چھوٹے چھوٹے بچے ایک بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہاں حضرت تم سو جاؤ نا دیکھیں کہ ہم بھی چھوٹے چلا کہ کسا لگتا کتنا مزہ لگتا اب بھائی بکلی کے بچے کو زبر چھوٹے 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 بھائی نے چھوٹے چلا گردن کٹ گئی تک پتا چلا کہ میرا بھائی شہید ہو گیا جب ماں نے کہ میرا چھوٹا بیٹا شہید ہو چکا ہے تو ماں روتی نہیں ہے ماں کی فطرت ہے بیٹے سے جو محبت کرتی ہے وہ سب جانتا ہے لیکن بیٹے کی رکھتی ہے اور جن سے کہتی ہے ارے ایک بیٹا تو کیا سو بیٹا بھی نبی کے نام پر خربان ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت جابی رہے دیوی نے کھان میں کہا کچھ سنا نہیں چھوٹا بیٹا شہید ہو گیا بڑا بیٹا در کے مارے چھت پر چھڑ گیا حضرت جابی نے کہا شہرے پہ شکن بھی نہ آنے پائے مصطفی تشیب لائے اگر روح کی حراقہ نے دیکھ لیا تو کھانا تنعو نہیں فرمائے دسترخان بچ گیا میرے آقا نے فرمایا صحابہ کھالو پھر یہ مت کہنا کا بھوک لگی ہے پھر تم کو دشمن سے مقابلہ کرنا ہے دسترخان بچھا کیا نصیبہ تھا کھانے والے عبو بکر تھے کھینانے والے رہلت الالمین تھے کھالو صحابہ سارے صحابہ نے شکم سیر ہو کے کھا لیا میرے آقا نے فرمایا جابیر دونوں بچے کہاں بولا لو ساتھ میں کھا لیں گے حضرت جابیر کے چہرے کرنا مول دی سرکار دونوں بچے ہیں کہیں کھلتے ہوں گے میری آقا آپ کناول کرنا لیجے نہیں جابی دونوں بچوں کو بھلالو ہو سکتا ہے آپ کہیں کون سا موجزہ ہے ہم لوگ بیوستانے میں جاتے ہیں تو یہ ہی کہتے ہیں لیکن نہیں سنو پیارے ہم حراب بولے تو مصطفیٰ بول بے شک بے شک دونوں بچوں کو بلا حضرت جابیر نے کیا سرکار اب سب جانتے ہیں پھر بھی پوچھتے مولدو نا سب اللہ میرے آقا جن کی نگاہوں سے خدا نہیں چھپا ہو ان کی نگاہوں سے حضرت جابیر کا بچہ کیسے چھوپ جائے سرکار آپ سب بیچا چہید ہو گیا اور ایک پیتا چھت پہ در کے مارے پیتھا ہوا میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا چلو دفن کی تیاری کرو سرکار کشیب لے گئے خدموں کی تھوکر ماری ارشاد فرمایا مہمان کھڑا ہے میں زبان سویا ہوا زور سے زور سے اٹھو اور میرے آقا کے قدموں کی تھوکر لگی چابر کا بچہ زندہ ہو گئے السلام و السلام و علیہ کا یا رسول اللہ مہین عالم تصبر میں سوال کیا یا رسول اللہ ہر آدمی کو مرنا ہے بچہ ہے وہ بھی مر رہا ہے جبان ہے وہ بھی مر رہا ہے میرے آقا چابر کا بچہ شریف ہو گیا تھا زندہ کرنے کی ضرورت ہے تو رب کی مشیق پکار اگر چابر کا بچہ زندہ نہ ہوتا تو دنیا والے تانا دیتے کہ جو نبی سے محبت کرتا ہے وہ خاندے میں رہتا ہے چابر کے بچے کو زندہ کر کے میرے نبی نے اعلان کیا جو سے محبت کرے گا وہ دنیا میں بھی فائدے میں رہے گا میدان خیامت میں بھی باز باز زندہ باز یہی پہ اپنے اعلی حضرت امام اہل سلط مجدی دید ملت امام احمد رضا خاف فرے لگ کب ہو شیئر آرے بائی خیاب کام تم سنے آ ہو حال کیا بات بیٹھلی مضبوط ہونے چاہیے چارج ہونے چاہیے تو لو ہو رہی الٹا ہو رہا چارج چینہ والا لگا دیا کبھی کبھی اوپر گھیج لیتا ہے نا حرم ادنی چارج رکھیے اور یہ شیئر سنیئے آرے کوئی گرد گا تم سنے ہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درو جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو اور کوئی خیب کیا تم سنے ہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا اور کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے کس ہو میں کیوں کہوں بے بے ہو میں اور تُم ہو میں تُم پر پیدا تُم پー کرو ڈو درو نہ رہے تکبی نہ رہے رسالت نارے غوصیت مسلکِ عالی حضرت کلامِ عالی حضرت جشنِ یومِ رضا خاندانِ عالی حضرت علماءِ اہلِ سنت نارے تکبیر انشاءاللہ سبحان اللہ اور حضور السلام میاں صاحب کے طرف سے مکتہ پڑھ دے رہا کام وہ لے دیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے دیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نامِ رضا تم پہ دروڑو دروڑو ہاتھ اٹھا کے بولو لاؤ ٹھیک ہو نامِ رضا ماشاءاللہ سبحان اللہ کسی محل پر خرار رکھئے اللہ مہمالانہ جمیل صاحب کبلا بہت ہمارے کرم فرمائے یہ کہہ رہے منقبت پڑھ دیجئے اب حبیب اللہ فائدی کیا کریں گے جب ہم سب پڑھ دیں گے لیکن ہم دو تین شیر پیس کریں گے بارگاہ ہے اللہ حضرت میں آپ لوگ سن رہے ہیں بور تو نہیں ہو رہے ہیں بور نہیں ہو رہے ہیں جو ہم کہ بول دیجئے سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے بول دیجئے یا رسول اللہ حضرت ہم اس محسن کو یاد کر رہے ہیں کہ زندگی پھر ہم ان کا شکریادہ کرنا چاہیں تو شکریادہ نہیں کر سکتے زندگی پھر رضا رضا کرتے رہے ہیں تو بھی شکریادہ نہیں کر سکتے لیکن ہاں آلہ حضرت کی محفل سجا کر کے آلہ حضرت کی محفل میں آ کر کے اور آلہ حضرت کا سکر کر کے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم احسان فراموش لوگوں میں نہیں ہیں بلکہ ہم اپنے محسن کو یاد کرنے والے ہیں اچھا ایک بات بتائیے ہم لوگ یوم رضا منا رہے ہیں تو آلہ حضرت کا درجہ بلند ہو لیں درجہ تو بلند ہی ہے جو رضا کا نام لیتا ہے وہ بھی بلند ہو جاتا ہے آلہ حضرت کا تو بلند ہی ہے ایک بات ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم لوگ اس لیے یاد کر رہے ہیں آلہ حضرت کو کہ آلہ حضرت کے چاہنے والوں میں ہمارا نام ہو کیا مانا جمع اللہ ورنہا کہ آلہ حضرت کا تو نام آلہ نے بلند کیا ہم کیا بلند کریں گے گر گر دیکھیں خلیئے نا حضرت عبراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور آگ بلند ہی تو اس کے شولے آسمان سے بات کرے گا چڑیاں اوپر سے گزرتی تھی تو چل جائے یہ آگ کی تپیشتی اسی میں کسی نے دیکھا کہ گرگر توڑا چلا جائے پوچھا کہاں آلہ آگ کو بھڑتانے تھی کس آگ کو جس میں حضرت عبراہیم دالے جائیں گے لوگوں نے پوچھا تیرے پھوک میں دم کتنا مچھر تیرے پھوک سے نہیں بھاگے گا آگ کو پھوک نہ جائے گا تو گر گر نے کیا کہا آگ بھڑ کے نہ بھڑ کے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بطارے پیغمبر اسی درمیان کسی نے دیکھا کہ میندل پر اپری پیشی سے بھوڑا چلا جائے کہاں کہاں جا رہے ہو بھلا روکو نہ کہ امرجنسی ہے ہر بھوڑھانے جائے کون آگ بھلا جس میں اگر کے عبراہیم کو ڈالا جائے گا کون سر دنکر لائے ہو بھلا موہ میں پانی بھلا موہ ہی تیرا کتنا ایک ہترا پانی کساں کو بچھا دو دے تو میندل نے کہا آگ مجھے نہ مجھے ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم وفادار رسول بہ بہ دیکھو دو گر گر کے پھوکنے سے کچھ نہیں ہوا میندل کے پانی دعونے سے بھی کچھ نہیں ہوا مگر وفادار رسول اور صدار رسول کی لیش حیامت تک کے لیے نیار ہو گئی بلا تشبیع ہوتن سے رضا کی بخال پر کریں گے میرے رضا کا کچھ نہ بگرے گا رضا کی میں پھر سجائیں گے تو بھی درجہ پھلن نہیں ہوگا مگر وفاداروں کی ایڈلیش تیار ہو جائے گی نبی اپا مصطفیٰ کے اچھ سے پیار کرنے والوں کی ایک جماعت تیار سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا اچھا ایک آدمی بول رہا ہے اپنا آپ لیکھ رہے ہیں کوئی تینسن ہے اپنے ہوگا کوئی دکھت ہے ایک کے ساتھ جواب دینا چاہیے ہیں تب تو زمانہ دفت کر دی رہا ہے پھر کوئی کھڑا ہوگا اپیل کر رہے ہیں کوئی کھڑا ہو رہا ہے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے ہیں بول دیجئے سبحان اللہ اور محبت سے بول دیجئے شاہ پہے میں شہر کی جو آتا ہے میرا رضا ہے میرا رضا ہے شاہ پہے میں شہر کی جو آتا ہے سب لوگ بولیے میرا رضا ہے میرا رضا ہے عشق پیام در میں جو پانا ہے آہ آہ تھوڑا سا اور اب محنت تھوڑی سی کوشش کر دیں تھوڑی محنت کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آواز یہاں تک آ جائے گی اور یہاں تک آوے نہ آوے عالی حضرت کے روزے سے ٹھکرا کر کے مدینہ شریف پہنچ جائے شاہ پہے میں شہر کی جو آتا ہے میرا رضا ہے میرا رضا ہے عشق پیام در میں جو بنا ہے میرا رضا ہے جس کے علموں فضل کا لوہا اہلِ عرب نے مان لیا بیشن بیشن جس کے علموں فضل کا لوہا اہلِ عرب نے مان لیا ایک جھلک ہی دیکھ کے پیرے کامل نے پہچا لیا عالِ رسول بھی جس پہ پیدا ہے میرا رضا ہے عالِ بھی جس پہ پیدا ہے ہر حال رسول بھی جس پہ فیدا ہے سوچے والا میرا رضا ہے ہو کہ فنا بلہ رضا نے فکر زمانہ چھوڑ دیا ہو کہ فنا بلہ رضا نے فکر زمانہ چھوڑ دیا اور تین کے خاطہ روکا پنجا اپنے قلم سے مو دیا دہر میں جس کا چھنڈا گڑا ہے میرا رضا ہے میرا رضا ہے دہر میں جس کا چھنڈا گڑا میرا رضا ہے ہر دہر میں جس کا چھنڈا گڑا ہے تیرا رضا ہے تیرا رضا ہے دہر میں جس کا چھنڈا گڑا ہے با 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 اور ایک شیر پر آب اس پر آبھی تک جو نہیں نے اٹھے وہ بھی اٹھ جائیں گے بول دیجئے زبان اللہ دن کے رہ پر علم کے پیٹر ساتھ ہے ہز ہر کہتے ہیں نورے نگاہ ہے مفتی آدم ہم کو ہم خاص کر کہتے ہیں تاج شریعت جس نے دیا ہے میرا رضا ہے میرا رضا ہے اب میں حضور انجونیہ ترس شیر پر آب سنیے جھوم رہے ہیں سارے دیوانے آج ہے جس نے یوم رضا با 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 ایسا ہی جھوم آ جاتا ایسا جھوم جاتا بولو نا سبان اللہ جھوم رہے ہیں سارے سننے آج ہے جس نے یوم رضا جس نے ایسا ہی جس نے یوم رضا اور عشق ولی کا سر پہ تمہارے تاج ہے جس نے یوم رضا آج کے دن جو پیدا ہوا ہے میرا رضا آج کے دن جو پیدا ہوا اور سنیے اس پہ اگر نہیں بولیے گا تو میں سمجھوں گا کہ آپ بانیے جشن یوم رضا کی محبت کو خیراجہ کی جد پیش نہیں کر رہے ہیں جم رہے ہیں حضرت انجم آج ہے جشن یوم دو سے ہاتھ اٹھا گئے ہاتھ اٹھا گئے سم رہے ہیں چاری تسلیم آج ہے جشن یوم رضا سم رہے ہیں اہل پریلی آج ہے جشن یوم رضا سم رہے ہیں جمیل صاحب آج ہے جشن یوم رضا جو پیدا ہوا سبان اللہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سنا اور اسی انداز میں بیچئے گا اللہ تعالی ہم سبوں کی حاضری کو قبول فرمائے آلہ حضرت کے علم سے فضل سے اور ان کے تقویر سے ہم سبوں کو اللہ تعالی مال مال فرمائے مسلکِ آلہ حضرت پر سختی کے ساتھ بھمزم بکھے دونوں سنیت کی خدمت کرنے کی اللہ توفی کے رفیق اتا فرمائے اور حضور انجومیہ کی عمر میں اللہ برکتے ہیں اتا فرمائے صحت اور تندرستی اتا فرمائے میرے پیر مرشد حضور تانجو شریعہ کی عمر میں اللہ تعالی برکتے ہیں اتا فرمائے حاسدین کے حسد سے بچائے دین و سنریت کا جو تاج ہمارے سر پر حضور تانجو شریعہ کی شکل میں ہے اللہ استاج کو سلامت رکھے آمین اللہ آپ کے سننے کو میرے گولنے کو قبول فرمالے وستغفر اللہ ربی انکم لزم بھی واتو بولے ایک مرد پڑھ لیجئے کلمہ علمی یبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم